موسیقی نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے ایکسلنٹ کریئر کے چینل میں آپ دیکھ رہے ہیں ایکسلنٹ کریئر کو میرا نام ہے ایکسلنٹ کریئر کے چینل میں آپ دیکھ رہے ہیں ایکسلنٹ کریئر کو میسیل فیرس پوروان اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں جس سے آنگے آنے والی ویڈیو کی نوٹی تکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائیں اور آپ میری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ پائیں آج ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانے جا رہے ہیں جو اس بار بورڈ پریچھا میں ہنڈیٹ پرسنٹ آنے والی ہے اگر آپ نے یہ میری پوری ویڈیو دیکھی اسکپ نہیں کی تو آپ پیپر میں ہنڈیٹ پرسنٹ پورا پیپر کر کے جرور آئیں گے یہ میں نے اس ویڈیو میں کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں جو آپ کے بہت یوشفل ہونے والی ہیں اس بورڈ پریچھا کے دوران آپ پوری ویڈیو کو جرور دیکھیں اور پورے چینل کو میرے سسکرائب کریں اور میرے چینل پر اس سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیو بنائی گئی ہیں ٹویلت کلاس کی جو اس بار بورڈ پریچھا کی امپورٹنٹ ہے میرے چینل پر آپ کو فیجیک کیمسٹری میت بائیو ہنڈی آدھی سبجٹ کی ویڈیو ملتی ہیں آپ ان سبھی ویڈیو کو باری سے باری دیکھیں وہ آپ کے بہت ہی کام کی ویڈیو ہونے والی ہیں آپ پوری ویڈیو کو جرور دیکھنا اسکپ بلکون مت کرنا اس بیڈیو میں ہم آپ کو پڑھائیں گے ہنڈی کیا پڑھائیں گے ہنڈی وہ بھی کلاس ٹویلت ہنڈی کی یہ بیڈیو بنائی جارہی ہے وہ بھی کلاس ٹویلت والوں کے لیے اس میں آج ہم آپ کو گد رچنائے اور ان کے رچناکار پڑھائیں گے کیا پڑھائیں گے گد رچنائے اور ان کے رچناکار مطلب کچھ امپورٹنٹ رچنائے ہیں انہی رچناؤں میں سے آپ کے پیپر میں ہنڈیٹ پرسنٹ پسیں گے کے لگی ہیں اور یہ رچنائیں آپ کی دوزار بارہ سے لے کر دوزار بیس تک کی ہیں اس سے باہر سے کچھ بھی نہیں آئے گا اس ویڈیو میں ہم نے امپورٹنٹ ہی رکھا ہے جو جو ہنڈیٹ پرسنٹ جاندہ تر آتے ہیں ان ٹوپک کو رکھا ہے اس میں ہم آپ کو گد رچنائیں اور ان کے رچنہ کا پارٹ ون پڑھائیں گے جو پیپر میں پانچ نمبر کا آتا ہے کتنے نمبر کا یہ ویڈیو آپ کے پیپر میں آئے گا پانچ نمبر کا آئے گا پانچ نمبر کی پیپر میں آئے گی اب دیکھو فرسٹ ہے رچنا اتیت کے چلچتر very very most important یہ ہنڈیٹ پرسنٹ اس بار آئے گی اتیت کے چلچتر مہا دیوی برما اب آپ کو پیپر میں دیا جائے گا اتیت کے چلچتر یہ دیا جائے گا تو آپ کو لکھنا کیا ہے مہا دیوی برما اب آپ کو یہ لکھ دینا ہے سمجھ گئے آپ اس کے بعد آپ کا سیکنڈ ہے سیکنڈ کیا اندھیر نگری سیکنڈ کیا اندھیر نگری تو آپ کو کیا لکھنا ہے اندھیر نگری آپ کو دیا جائے گا تو کیا لکھنا ہے بھارتیندو حریش چند تو آپ کا ایک دیکھ دنما کا ہو جائے گا اتیت کے چلچتر کیا مہا دیوی برما اور اندھیر نگری کس کی ہے بھارتیندو حریش چند یہ بھی very very most important اب اس کے بعد آپ کا دیکھو نیشت اجات سترو یہ بھی very very most important یہ اس بار جرور آئے گی کیونکہ جب میں پڑھتا تھا نا تب بھی یہ بور پریچھا میں جرور آئے تھی اجات سترو جائے سنکر پرشاد اجات سترو کس کی رچنا ہے جائے سنکر پرشاد کی ہے اس کے بعد فورتھ ہے very very most important اتیت کے چلچتر مہا دیوی برما یہ میں نے اوپر بھی دی ہے بھائی اتیت کے چلچتر مہا دیوی برما کی رچنا ہے کس کی رچنا ہے مہا دیوی برما اب اس کے بعد آپ کا قائب والا ہے دیکھو رچنا اسوک کے پھول ہجاری پرشاد دویدی اب آپ کو پیپر میں یہ دیا جائے گا اسوک کے پھول تو آپ کو کیا لکھنا ہے ہجاری پرشاد دویدی یہ لکھنا ہے آپ کو سمجھ گئے آپ اب اس کے بعد آپ کی دیکھو most important اس کے بعد نیچے آنے والی ہے most important یہ بھی ہندیٹ پرسنٹ اس بار بورٹ پر اچھا میں آئے گی ارد ناری سوار رام دھاری سنگھ دنکر ارد ناری سوار کس کی رچنا ہے رام دھاری سنگھ دنکر اس کی رچناکار کون ہے رام دھاری سنگھ دنکر ہے اب آپ سے جیسے پونس دیا جائے ارد ناری سوار کس کی رچنا ہے کیا بتاؤ گے رام دھاری سنگھ دنکر کی رچنا ہے سمجھ گئے آپ اس کے بعد آپ کا یہ بھی very very most important کیونکہ جب میں پڑھتا تھا تب بھی یہ بورٹ پر اچھا میں جرور آئی تھی میں نے بھی اسی کو لکھا تھا دھارم ویر بھارتی یہ میرے ایک نمبر کی آئی تھی پیپر میں ٹھیک ہے اندھا یو کس کی رچنا ہے دھارم ویر بھارتی اس کے بعد آپ کا question 8 ہے آخری چٹان موہن راکیس آخری چٹان کس کی ہے موہن راکیس کی ہے آخری چٹان رچنا کس کی ہے موہن راکیس کی ہے اس کے بعد آپ کا نیشٹ آدھے ادھورے یہ بھی very very most important کیونکہ اس ویڈیو میں نے جتنی بھی بتائی رچنا ہے وہ ساری important ہے مجھے بار بار مت کہنا پڑے یہ important ہے یہ important آپ کو جتنی بھی ابھی میں بتائی ہے وہ ساری most important ہے آدھے ادھورے کس کی ہے موہن راکیس یہ بھی very very most important ہے اس کے بعد 10 آوارہ مسیحہ 10 میں آلی کیا ہے آوارہ مسیحہ بشنو پرواکر یہ کس کی رچنا ہے آوارہ مسیحہ بشنو پرواکر یہ بھی very very most important ہے آپ اسے بھی اچھے سے پڑھ کے جائیں اس کے بعد آپ کی ہے 11 کلم کا سپائی امرت رائے یہ بھی very very most important ہے کیونکہ یہ جاندہ ہی کچھ very most important ہے یہ ہر بار بور پہ اچھا میں جرور آتی ہے کلم کا سپائی کس کی ہے امرت رائے کلم کا سپائی کس کی رچنا ہے امرت رائے کی ہے اس کے بعد آپ کا 12 ہے کلپ برچ वیری ویری most important ہے کلپ برچ کس کی رچنا ہے باسو دیو سرند اگروال कلپ برچ کس کی رچنا ہے باسو دیو سرند اگروال کی ہے اس کے بعد 13 ہے کیا بھولوں کیا یاد کروں ہریونس رائے وچن کیا دیکھو جو آپ کی رچنا ہے 13 والی کیا بھولوں کیا یاد کروں ہریونس رائے وچن کی رچنا ہے کس کی رچنا ہے ہریونس رائے وچن یہ بھی very very most important ہے یہ بھی اس بار بھول پریچھا میں جرور آنے والی ہے آپ اسے بھی بلکل دھیان سے پڑھ کے جائیں اب اس کی last اور last آپ کی ہے 14 کام آئینی جے سنکر پرشاد یہ بھی very very most important ہے کونسی کام آئینی 14 والی کیا ہے کام آئینی جے سنکر پرشاد یہ بھی very very most important ہے آپ اسے بھی بلکل دھیان سے پڑھ کے جائیں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو 14 بتائی رچنا ہے کتنی بتائی ہیں 14 رچنا ہے بتائی ہیں آپ 14 رچناوں میں سے کم سے کم آپ کی 6-7 رچنا ہے 100% فس جائیں گی آپ پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور پوری ویڈیو کو یاد کر کے جائیں 100% آپ کے اس بار بھول پریچھا میں اس ویڈیو سے ضرور آنے والا ہے آپ میری پوری ویڈیو کو دیکھا کریں اس کے بلکل مت کیا کریں تاکہ آپ پوری ویڈیو کو اچھے سے پڑھ پائیں گے اور آپ پیپر میں اچھے سے کر پائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولا کریں اور آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ آپ اچھے سے پتا چل سکیں کہ میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے مجھے بھی انبوہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو یہ ویڈیو پسند آئی انہوں نے لائک کیا ہے اور آپ میری بیڈیو کو دیکھ کر کمنٹ نہیں کرتے ہیں بیڈیو تو دیکھ لیتے لیے کمنٹ نہیں کرتے ہیں تو میں آپ سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری بیڈیو کو دیکھ کر کمنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو سر میری بیڈیو پسند آئی ہے اور سر آپ اس ٹاپک پر بیڈیو بنائیے آپ کو کس ٹاپک پر بیڈیو چاہیے آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں میں اس ٹاپک پر بیڈیو بناؤں گا آپ مجھے کل کمنٹ کر کے بتایا کریں آپ میری ویڈیو کو جاندہ سے جاندہ لوگوں تک شیئر کیا کریں کیونکہ ایک سٹوڈنٹ کا کرتب ہوتا ہے خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھنے کا موقع دے اس لئے آپ میری پوری ویڈیو کو دیکھیں اور دھیان سے پڑھیں اور جاندہ سے جاندہ لوگوں تک شیئر کرنے کا پریاس کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اس سے ریلیٹڈ میری اور بھی چینل پر ویڈیو ڈالی گئی ہے تو ہیلت کلاس کی آپ ان سبھی ویڈیو کو باری سے باری دیکھیں آپ کو جو بھی سمجھے نہ آئے آپ میرے بارٹسپ گروپ لینک سے جھڑ سکتے ہیں ڈسکریشن میں لینک دی گئی ہے آپ میرے بارٹسپ گروپ لینک سے جھڑ سکتے ہیں اگر آپ کو مجھ سے کچھ پرسنل بات کرنی ہے تو میرا موائل نمبر بھی ڈسکریشن میں دیا گیا ہے آپ اس موائل نمبر کو کال کر کے مجھ سے کچھ اپنی پریشانی دور کر سکتے ہیں اگر آپ کمیری بیدو پسندہ یکی